محمدًا عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ما ننزل الملائکة إلا بالحق وما كانوا اذا منذرین إنا نحن نذلنا الذكرى وإنا لو لحافظون وَلَكَدْ ارسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعِ الْلَوَلِينَ وما يَأْتِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِي يَسْتَعْذِئُونَ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر جب حکمت چاہتی ہو اور اس وقت ان کو مولت بھی نہ دی جائے گی ہم نے خود یہ نصیت اتاری ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم تجھ سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیج چکے اور کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتا مگر اس سے وہ ہنسی کرتے تھے یہ وہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ میں بھی پڑھی تھی اور ان کا تعلق ان اوبجیکشنز کے ساتھ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں امریکہ سے موصول ہوئے اور ایک کرٹک جس نے قرآن کے اوپر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر چند اعتراضات کیے جس کا نام جوزف سمیت ہے اور اس میں جو پہلا اعتراض اس نے کیا تھا میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا اور اس کا جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ جواب ہے وہ بھی دیا تھا کہ قرآن مجید جو اس کا پہلا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ریٹن فارم میں موجود نہیں تھا اور جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں وہ اپنے اس اوبجیکشن میں لکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ایک ہی موجزہ ہے اور وہ بھی لکھا ہوا ان کی زندگی میں موجود نہیں تھا تو اس کے اوپر میں نے قرآن کے حوالے سے بات کی تھی کہ قرآن مجید میں کس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ریٹن فارم میں کتاب موجود تھی اب میں آپ کو چند اور حوالہ جات جو احادیث سے اور باقی چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے یہ ہمیں واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھیا ہوا موجود تھا اور جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو بعد میں اس کی کاپی بنائی انہوں نے کمپائل کیا تو وہ بھی پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لکھی ہوئی کاپی کو انہوں نے آگے ایک جو ایسٹینڈ فارم میں بنایا تھا تو اس میں جو پہلے میں نے آیات آپ کے سامنے قرآن مجید سے بیان کی اس کے بعد میں نے آپ کو دو حدیث بیان کی تھی جس میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا اور کیا تھا صحیح مسلم میں آتا ہے لا تکتبو انی شائن غیر القرآن مجھ سے سوائے قرآن کے اور کچھ چیز نہ لکھو یعنی جو میں الفاظ کہوں میرے اپنے الفاظوں کو مت لکھو سوائے قرآن کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اس قرآن کو لکھا کرتے تھے اور آپ نے منع کیا کہ میرے الفاظ کو احادیث کو نہ لکھا جائے تاکہ اس کے ساتھ مکس اپنا ہو اور پھر صحیح بخاری میں آتا ہے نوینہ ان نصافر ابل قرآن الال ارد الادو ساتھ لے کر نہ جائے اب اگر قرآن موجود نہیں تھا جیسا کہ یہ اوبجیکشن کرنے والے نے کیا کہ یہ صرف چند لوگوں کو یاد تھا یا ان کے حافظے کے اوپر موجود تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرماتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کرنے میں منع کیا کہ تم قرآن لے کر دشمن کی زمین میں نہ جانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن ان کے اوپر لکھا ہوا موجود تھا جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے حدیث میں ایک بیان کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے خجور کے پتوں پر اور جو کپڑا تھا ان پہ اور تختیوں پہ اس کو لکھا ہوا تھا تو اس لیے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی سٹرکٹ انسٹرکشن دی تھی پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے ابھی ابھی دعوت سے وہ اس طرح آتی ہے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن شریف جمع کرنا شروع کیا اور اس کا کام حاط میں لیا تو حضرت عمر نے عام طور پر یہ اعلان کیا کہ جس کسی کے پاس قرآن مجید کا کوئی لکھا ہوا کوئی بھی آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے جس شخص کے پاس کوئی بھی قرآن کا حصہ لکھا ہوا ہے تو وہ لے آئے اگر کسی کے پاس کوئی بھی قرآن کی آیت یا کچھ لکھی ہوئی ہے وہ لے آئے اور ان دنوں دونوں میں لوگ قرآن شریف کو کاغذ علواء اور خجور کی ٹینیوں پر لکھا کرتے تھے یہ تین چیزوں اور کسی شخص سے کوئی حرف بھی لکھا ہوا منظور نہیں کیا جائے گا جب تک کہ دو گواہوں کی گواہی نہ ہو یعنی حضرت عمر نے یہ اعلان کیا کہ ان تین چیزوں کے اوپر جو قرآن لکھا جاتا تھا وہ آپ لے کر آئے جس کے پاس جو بھی قرآن لکھا ہوا ہے اور اس کو اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ اس کے ساتھ دو گواہ لے کر آئے گا یعنی اتنی برٹ ہے وہ آپ نے احتیاط برتی لیکن اس احتیاط کو ہم الادہ رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید اس حالت میں موجود تھا جس وقت کہ حضرت عمر جہاں اعلان کرتے ہیں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی طرف جب قرآن مجید کو لکھنا شروع کیا تو پھر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو تحریرات جو اس وقت موجود تھی اور ان کے دور میں ان کے سامنے موجود تھی وہ بھی آپ کے سامنے لائے گی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے جب شروع کیا تو کہتے ہیں کہ یعنی جب یہ قرآن مجید کی یہ آیت نادل ہوئی لا يستو بالقائدون من المومنین والمجاہدون فی سبیل اللہ یعنی سورہ نساء کی یہ آیت نمبر آیت نمبر نائنٹی فائی جب اتری جس میں یہ آتا ہے کہ جو بیٹھنے والے مومنوں میں سے اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں وہ آپ اس میں برابر نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید کو میرے پاس لاؤ زید بن ثابت جو وہی لکھتے تھے اور اس کو کہو کہ دعا پر کلم ساتھ لے کر آئے اور پھر جب وہ آئے آپ پہنچا تو حکم دیا کہ لا يستوی یعنی یہ پوری آئت ایسے اس جگہ پر لکھ دو تو اس سے ہمیں جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو آیات نازل ہوتی تھی وہ ساتھ ساتھ آپ اس کو لکھتے تھے اور وہ لکھی جاتی پھر اسی طرح حضرت زید کو حضرت ابکر جو ہیں وہ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی بے شک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی لکھا کرتا تھا حضرت زید بن ثابت چونکہ یہ وہ شخص تھے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لئے خاص طور پر معمور کیا تھا کہ وہ قرآن مجید کو لکھیں یہ وہ چند آپ کے سامنے چونکہ اس میں ایک اور جو انٹریسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ اوبجیکشن کرنے والا یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جتنی بہم معلومات ملتی ہے وہ صرف حدیث سے ملتی ہے قرآن سے نہیں ملتی لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے اس میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور قرآن مجید خود یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب کی صورت میں موجود ہے اب اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث مروی ہے جو سب لوگ جانتے ہیں حضرت عثمان یہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بہترین ہوا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اب اگر یہ کسی ریٹن فارم میں موجود نہیں تھا تو کس کو کہہ رہے تھے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو سیکھنے میں اور سکھانے میں ساری چیزیں شامل تھیں اس کو لکھنا بھی تھا اس کا بولنا بھی تھا اس کا پڑھنا بھی تھا تو یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن ہے یہ آپ نے اس کی طرف کشارہ کیا ہے پھر اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی قرآن کے ماہر ان کے ساتھ ہیں جو بہت عزت اور بزرگی والے لوگ ہیں جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کرتا ہے اور نہائیت مشکل سے اس کا حروف کو ادا کرتا ہے تو اس کے لئے دو چند عجر ہیں اب اگر یہاں پر صرف حفاظ ہی موجود ہوتے تو حفاظ وہ تھے جن کو قرآن یاد تھا تو یہ جو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص تم میں سے قرآن کو جو ماہر ہے یعنی جو اس کو بولنا جانتا ہے پڑھنا جانتا ہے لکھنا جانتا ہے وہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو عجر رکھے ہیں اور جو اٹک اٹک پڑتا ہے اور کوشش سے پڑتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا دگنا عجر رکھا ہے تو اس سے بھی یہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید ریٹن فارم میں اسی طریقے سے موجود تھا پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث ہے جس سے کہ ہمیں یہ چیز اور واضح طور پر جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید کی کیا سچوئیشن تھی حضرت ابھی موسیٰ الاشری فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابھی موسیٰ الاشری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن جو قرآن پڑتا ہے اس کی مثال نارنجی کی طرح ہے کہ اس کا ذائقہ بھی خوشگوار اور خوشبو بھی طیب ہوتی ہے اور جو مسلمان قرآن نہیں پڑتا اس کی حالت خجور سے مشابہ ہے جس کا ذائقہ تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی اب آپ اس سے غور کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سامنے صحابہ موجود ہیں ان کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ اس میں ذائقہ بھی ہے خوشبو بھی ہے اور طیب ہے یعنی وہ قرآن جو موجود تھا صرف حفاظ کی بات نہیں ہو رہی تھی لیکن جو شخص نہیں پڑھ سکتا قرآن مجید اس کی مثال آپ دے رہے ہیں کہ اس میں خجور کی طرح ہے جس میں ذائقہ تو ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی یعنی آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی قرآن مجید اگر موجود نہ ہوتا تو آپ لوگوں کو کیسے یہ مثال دے رہے ہیں کہ جو قرآن پڑتا ہے اس کی مثال یہ اور جو نہیں پڑتا اس نے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو لکھا گیا اور قرآن مجید بھی اس پر شاہد ہے یہ تو وہ تھا جو کہ انہوں نے قرآن مجید کے کمپائلیشن کے اوپر اعتراض کیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ریٹن فارم میں موجود نہیں تھا اب جو دوسرا انہوں نے یہاں پر کیا ہے اعتراض وہ بڑا انٹریسٹنگ ہے وہ جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ اس کی طرف تھوڑا سا ہنٹ بتایا تھا اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا انسٹرکشن دیئے وہ کہتا ہے کہ دوسرا جو اعتراض ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے کہ اس قیسائیت کی طرح خدا کے ساتھ تعلق تو موجود ہے لیکن خدا اتنا دور ہے کہ وہ انسانوں سے ڈائریکٹ کوئی کلام نہیں کرتا ان سے کوئی کنیکشن نہیں رکھتا اور پھر وہ کہتا ہے کہ کہ اللہ جو اتنا انپروچبل ہے کہ وہ اس کا انسانوں کے ساتھ تعلق صرف نبیوں کے ذریعے ہے اور اسی سے وہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صرف تاریخ کے اندر محفوظ ہے یعنی وہ اسلام جو صرف اور صرف جو کچھ قرآن نے کہہ دیا کیونکہ اب وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا بلیف یہ ہے کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو خدا تعالیٰ نے کلام کرنا چھوڑ دیا اب وہ جو آپ لوگ کلام کی بات کرتے ہیں یہ چودہ سو سال پرانا ہے لہذا خدا تعالیٰ کا انسانوں کے ساتھ تعلق کنیکشن ختم ہو گیا یہ اس کا ایک اعتراض ہے جو اس نے اسلام پہ کیا اب اس کو ہم سب سے پہلے قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کرتا ہے یا نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ کاف کے آیت نمبر پچاس جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت نمبر سولہ سورہ نمبر پچاس اور ہم نے اسی انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس وصفہ ڈالتا ہے اور ہم اس سے اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں یعنی انسان یہ جو وہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گارڈ از ریموٹ فرم ہیومن بینگ یہ غلط ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی شاہ رگ سے بھی قریب ہوں ہم نے انسان کو پیدا کیا یعنی خدا تعالیٰ وہ خدا جو قرآن کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے وہ انسان کی رگے جان سے بھی قریب ہیں انسان کے ساتھ اس کا تعلق موجود ہے اور وہ مختلف حالات میں خدا تعالیٰ اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بکرہ اس کی بواز نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ کہ میں قریب ہوں میں دعا کرنے والے کی پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ ریموٹ نہیں ہے جو اسلام کا تصور دیا گیا خدا کہتا ہے کہ جو بھی مجھے پکارے گا جو انسان میرے پاس اخلاص کے ساتھ آئے گا میں اس کے ساتھ جو ہے اس کو جواب دوں گا اس کے ساتھ ہم کلام ہوں گا اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں اپنی جو ہے خدا تعالیٰ نے صرف کلام کوئی نہیں اپنی وہی کوئی انسان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں بیان کیا برکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حامیم سجدہ میں اس کے ورس نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاكِ وَفِيَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّا الْحَقُ وَاَوَلَمْ يَقْفِ بِرَبِّكَ اَنَّا وَلَا قُلْ لِشَئِنْ شَهِدْ اور ہم انہیں نشانیاں اطراف میں اور ان کی اپنی جانوں میں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کے لئے کھل جائے کہ وہ حق ہے کیا یہ کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاید حال ہے یعنی خدا تعالیٰ نے صرف جو خدا کے ساتھ تعلق ہے وہ اس کو وی تک محدود نہیں کہتے ہیں ہم آفاق میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے تمہیں آسمانوں کے اندر ایسے نشان نظر آئیں گے اور تمہارے اپنے نفسوں کے اندر تمہاری جانوں کے اندر انسانوں کے ایسے اللہ تعالیٰ ان کو نشانات دکھائے گا جس سے ان کو نظر آ جائے گا کہ خدا موجود ہے یعنی یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کا انسانوں کے ساتھ تعلق صرف انبیاء کے دریئے ہے جیسا کہ یہ غلط خیال تمام مسلمانوں کے اندر بھی آیا اور باقی جتنی اقوام ان کے ذہن میں بھی ہے کہ خدا تعالیٰ وہ خدا جو کہ اسلام پیش کرتا ہے اس کا تعلق صرف نبیوں کے دریئے انسانوں سے ہے اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں میں نے تمہیں آسمانوں کے اندر آفاق کے اندر بھی نشانیاں دکھا کر بتا سکتا ہوں کہ خدا میں موجود ہوں اور تمہارے اپنے نفسوں کے اندر سے یہ آواز آ سکتی ہے کہ خدا موجود ہے تو اس لئے یہ جو کہنا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کا تعلق صرف اور صرف نبیوں کے دریئے یہ صحیح نہیں ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہوا ان بہت سارے انسانوں سے جو نبی نہیں تھے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاِذْخَيْتُ الَّلْحَوَارِيِّنَا نَعْمِنُو بِ وَبِرْسُولِ اِقَالُوا عَمَنَّا وَاشِعُدْ بِعَنَّا نَعْمُسْلِمُونَ اور ہم نے ہواریوں کی طرف وے کی حضرت تیزہ کے ہواریوں کی طرف ہم نے وے کی اور انہیں کہا کہ میرے پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ کا کلام نبیوں کے ذریعہ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے ڈائریکٹلی لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوا جو نبی نہیں تھے جن میں کہ ہواریوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ خدا کا مقالمہ قرآن مجید میں موجود ہے فَنَادَهَمْ اِنْتَخْتِ اللَّهَ تَخْزَنِ ہم نے اسے پکارا کہ تُو غم نہ کر یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے خدا کا کلام موجود ہے اور وہ بھی نبی نہیں تھی پھر اسی طریقے سے وَوَخَيْنَا الْاَعْمِ مُوسَى جیسا کہ سورہ ایک قصص چپٹر ٹونٹی وان ورس سیون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَخَيْنَا الْاَعْمِ مُوسَى نَارْدِی ہم نے ام موسیٰ کی طرف ویعی کر کہا کہ تُو اس کو دریاء میں اس کو دودھ پلا اور یہ وہ پورا واقعہ پوری کے پوری ویعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا وہ موجود ہے تو یہ جو کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف لوگوں صرف نبیوں کے ذریعے کلام کرتے ہیں یہ اسلام کا تصور نہیں ہے یہ چند ملاؤں کا ضرور تصور ہو سکتا ہے جنہوں نے اسلام کی روح کو نہیں انڈرسٹینڈ کیا وگرنہ اللہ تعالیٰ تمام اوقات میں اس کا انسانیت کے ساتھ تعلق قائم ہے اور جاری اور ساری ہے اور اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجددین کے سلسلہ کی طرف اشارہ کیا اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے امت میں اس طرح لوگ آئیں گے جو یہ ثبوت دیں گے کہ خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے جو اس بات کا واضح ثبوت ہوگا کہ خدا تعالیٰ ان سے بولتا ہے اور وہ اسی کی طرف اشارہ تھا کہ خدا تعالیٰ کا کلام جاری اور ساری ہے جیسا کہ یہ کہتا ہے شخص کہ صرف اب رسولوں کے ذریعے خدا تعالیٰ کلام کرتا تھا اور اب آئندہ نہیں کرے گا تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو مسلمانوں میں بھی اس کا تصور غلط پائے جاتا ہے کہ خدا ہم کلام نہیں ہوتا اس زمانے کے امام حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اس کے اوپر بڑی وضاعت کے سال اور اپنے آپ نے وجود کو پیش کیا کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہم کلام ہوتا ہے آپ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ ادھر آپ سوچیں کہ جس طرح یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کا تعلق اب خدا سے اسلام کی روح سے ریجن آف اسلام کے پوائنٹ آف یو سے now man has no connection with God وہ اس زمانے کے امام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں حضرت صاحب اپنی کتاب یہ مقدمہ حقیقت الاسلام جو آپ نے حقیقت جو آپ نے اپنی کتاب آئینہ کملات اسلام ہے اس میں لکھتے ہیں کہتے ہیں اسلام کے سمرات کیا ہے سو واضح ہو کہ جب کوئی اپنے مولا کا سچا طالب کامل طور پر اسلام پر قائم ہو جائے نہ کسی تکلف اور بناوٹ سے بلکہ طویعی طور پر خدا تعالیٰ کی راہوں میں ہر ایک قوت اس کے کام میں لگ جائے تو آخری نتیجہ اس کی اس حالت کا یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہدایت کی عالی تجلیات تمام خجب سے مبرہ ہو کر اس کی طرف رخ کرتی ہیں اور ترہ ترہ کی برکات اس پر نازل ہوتی ہیں اور وہ احکام اور وہ اقائد جو ماز ایمان اور سما کے طور پر قبول کیے گئے تھے اب بدریہ مکاشفات صحیحہ اور الہمات یقینیہ قطیہ مشہود اور مسہود طور پر کھولے جاتے ہیں یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اقائد اور وہ ایمان جو لوگوں نے صرف سما کی ہاتھ تک ہے لوگوں نے اس کو سنا ہے جیسا کہ یہ شخص اعتراض کرتا ہے کہ مسلمانوں کا آج کا عقیدہ جو ہے وہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی سنائی باتیں ہیں یا وہ مسلمانوں نے جو باتیں سنی ہیں پیچھے ہسٹری کے اندر ان کو مسلمان بیان کر رہے ہیں اور آج ان کے پاس کوئی ایسا جو ہے وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم کہہ سکیں کہ اسلام آج بھی اسی طرح زندہ ہے یا اسلام میں اسی طرح زندگی موجود ہے جس طرح کے بعد اور پھر وہ کہتا ہے کہ بائبل اس کے پلکل ورکس کرتی ہے بائبل میں اللہ تعالیٰ نے رسٹرکشن نہیں لگائی کہ یہ جو میں نے کلام اتار دیا اب اس کے بعد کچھ نہیں وہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے ذریعے سے اور اپنے مختلف جو ہے وہ ذرائع سے انسان کو بتاتا رہتا ہے کہ خدا موجود ہے لیکن اسلام میں ایسی چیز موجود نہیں لیکن اسلام کے اندر بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو رولز بیان کیے وہ ایک فریم آف وقت دیا ہے اور اس فریمز کے اندر پھر تمام انسانوں کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے کہ ہر انسان اپنے اجتہاد کے ذریعے سے وقت کے مطابق جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے جیسے حالات بدلتے جاتے ہیں آپ اس کو قرآن مجید کی روشنی سے ان کے اندر سے نئی نئی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان وہ مکمل طور پر اسلام کی پیروی کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر تجلیات کرتا ہے خدا تعالیٰ اس پر انوار نازل کرتا ہے اور وہ کلام اور وہ ایمان جو اس نے صرف کانوں سے سنا تھا اس کو وہ یقین کی حد سے اپنے لہمات کے ذریعہ اور مکاشفات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس پر کھول دیتا پھر اس کو آگے فرماتے ہیں اور ملکوتِ الٰہی کا اس کو سیر کرایا جاتا ہے یعنی اس کو خدا تعالیٰ کے وہ جو خدا تعالیٰ کی جو ایک پوری بادشاہت ہے اس کی وہ سیر کرائی جاتی ہے یعنی اگر کوئی انسان اس پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق آ جائے اور ان کے درمیان سے دوری ختم ہو جائے دوری ختم ہو جائے وہاں پر آئے داؤ ریلیشنشیپ چاہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اسے ملکوتِ الٰہی کا اس کی سیر کراتا ہے یعنی وہ خدا تعالیٰ کی تمام جتنی راز جو اس کے راز ہیں ان سے پہ وہ مطلع ہو جاتا ہے تا وہ یقین اور معرفت میں مرتبہ ایک کامل حاصل کر لے اور اس کی زبان اور اس کے بیان اور تمام افحال اور اقوال اور حرکات اور سکنات میں ایک برکت رکھی جاتی ہے یعنی وہ شخص اس وقت اس پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اس کا کرنا خدا کا کرنا اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ اس کا بولنا خدا کا بولنا ہو جاتا ہے یعنی وہ یہ پوائنٹ ہے جہاں پر انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ لنک جو ہے اس کا قائم ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا یہ صحیح نہیں اور پھر اسی طرح حضرت صاحب مسیح مہد علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان اس پوائنٹ پر پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ تین قسم کی ایسی چیزیں ہیں تین الہمات ہیں جو ایک انسان کو ہوتے ہیں ہر ایک ملہ من اللہ کو تین قسم کے الہم ہوتے ہیں ایک واجبت تبلیغ ایک وہ ہیں جن کی آپ نے تبلیغ کرنی ہے جو کہ انبیاء ہیں انبیاء کو جو حکم دیا گیا قرآن مجید میں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ انبیاء کو اللہ تعالی یہ حکم دیتا ہے کہ بلغمہ ان سے اللہ علیہ پہنچا جو تیری طرف اتارا گیا دوسرے وہ الہم جن کے اظہار اور عدم اظہار میں ملہم لوگ اختیار دیا جاتے ہیں دوسرا وہ ہے جس میں کہ جس کو الہم ہو اس کی مردی ہے تو لوگوں کو بتائے مردی ہے تو نہ بتائے اس کو اب اختیار ہے وہ چاہے تو چھپائے چاہے تو لوگوں کو کر دے اگر مسئلہ تک اظہار کی سمجھیں تو اظہار کر دیں ورنہ پوشیدہ رکھیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو بیان کرنا بہتر ہے تو بیان کر دیتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نہ بیان کیا جائے تو نہیں بیان کریں تیری قسم کی وہ ہے جس کے اظہار سے ملہم لوگ منع کیے جاتے ہیں یعنی وہ جس سے ان کو روکا جاتا ہے کہ آپ نے بلکل جائے وہ کوئی بیان نہیں کرنا ان کو صرف ان تک وہ محدود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس کا شخص کا اوبجیکشن ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے ہم کلام نہیں ہوتا یا لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق ختم ہو گیا ہے اسلام میں وہ صحیح نہیں بلکہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ کا جو بنیادی مقصد ہے بیان کرنے کا وہ یہ ہے تاکہ انسان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک قریب کا تعلق پیدا ہو جائے نہ یہ کہ جیسا اس نے اعتراض کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ خدا تعالیٰ سے دور کرتے بلکہ یہ کہ قرآن کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جائے کہ اس کے دنمیان کوئی فرق باقی نہ رہے اور پھر اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ اس نے بیان کیا وہ یہ ہے آیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث میں یہ ضرور موجود ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز مروی ہے کہ آپ کو کبھی وہی جو ہے وہ فرشتے کی صورت میں نظر آئی اور پھر وہی کی حالت یہ بھی بیان کی گئی ہے اور پھر اس میں وہ کہتا ہے کہ کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے فرشتہ نظر آیا کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے آواز آئی کبھی گھنٹیوں کی آواز آئی یا اس طرح کے جو ہے اس نے اعتراض کی اب یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں وہی کی صرف قسم وہی ہے جو خدا ڈائریکٹلی بولتا ہے جیسا کہ بائبل میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بار بار کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے کہا ہے یا باپ مجھے یہ کہتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آیا کیا بائبل کے اندر بھی کسی اور طرح اور اس وقت خدا کی روح کو کبوتر کی ماند اس نے اترتے ہوئے دیکھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی روح کو کبوتر کی ماند اترتے ہوئے دیکھا جس طرح کہ کبوتر اترتا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو جو اعتراض وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہا ہے وہ شخص کے رسول کریم کہتے ہیں کہ مجھے کبھی فرشتہ نظر آیا یا کبھی آواز آئی تو اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کبھی کہتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے بات کی اور کبھی آپ اس روح کو کبوتر کی ماند اترتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر اسی طرح مرکز کے چپٹر وان ورس ٹین میں اسی طرح آتا ہے جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فیل فور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی ماند اپنے اوپر اترتے دیکھا یعنی جب حضرت عیسیٰ کا موجزہ ہے کہ جب وہ نکل کر آئے ہیں پانی سے تو انہوں نے دیکھا آسمان پھٹ گیا اور روح جو ہے وہ کبوتر کی ماند یعنی خدا تعالی جو ہے اس کے وہ روح جو ان سے امکلام ہوتی ہے وہ کبوتر کی ماند اس کے اندر آگئے تو اس طرح وہ اعتراض جو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہیں کہ آپ کو وئی کی مطلف اشکال نظر آ رہی ہیں اسی طرح یہی جو ہے وہ اعتراض تو حضرت عیسیٰ اسلام پر بھی آتا ہے کہ روح جو ہے وہ کبوتر کیسے اس کے اندر سے آواز آ سکتی ہے کبوتر کیسے جو ہے وہ فرشتہ بن سکتے ہیں جس طرح کہ وہ وہاں پر اعتراض ہے وہ اعتراض یہاں پر بھی آتا ہے اگر یہاں ایک کبوتر جو ہے وہ فرشتہ بن سکتا ہے تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی آواز آتی ہے ایسے جیسے کہ گھنٹیوں کی آواز ہے تو اس پر کونسی اوبجیکشن کی بات اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کبھی مجھے ایک انسان کی صورت میں وہ نظر آتا ہے فرشتہ اور اس نے بات کی تو اس میں بھی کوئی اوبجیکشن کی بات نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں سے اسی طرح ہم کلام ہوتا ہے ہاں جو کلام خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کوئی صورت میں اتارا ہے یہ وہ کلام ہے جو حضرت جبرائیل کے ذریعہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس میں درمیان میں کوئی اور ذریعہ نہیں تھا لیکن جاتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کہ ہم یہاں پر دیکھیں تو وہاں پر تو ایک کبوتر اس کا بھی درمیان میں ذکر آ جاتا ہے تو اس لئے یہ کوئی اعتراض کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ڈیزیز جو حضرت عیسیٰ کے لئے بھی ہمیں پھر نظر آتی ہے تو بات صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے انبیاء کو اس نے اپنا کلام دیا اور انبیاء کے ذریعہ سے اس نے لوگوں کی ہدایت جو ہے اس کے راستے کھولے یہ نہیں کہا کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہدایت کے راستے بند کر دیں اور قرآن مجید کو ایک مکمل صحیفہ کا طور پر ایک مکمل کہ میں نے تمہارے لئے اپنا دین مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لئے دین چن لیا تو اس سے مرحبت یہ ہے کہ اسلام نے کوڈ آف لائف دے دیا ہے اس کے اندر لوگوں نے وقتاً فوقتاً اپنے اجتہاد کے ذریعہ سے تجدید کے ذریعہ سے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر اپنی نئی سے نئی چیزوں کو جو ہے وہ ڈھونٹے رہیں گے اور زندگی کے مطابق نئے سے نئے قوانین جہاں ان کے سامنے آتے رہیں گے اور صرف اور صرف جہاں قرآن کہتا ہے وہ یہ کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو قرآن کے متصادم ہو اور کوئی ایسا قانون ہے بھی نہیں جو قرآن کے متصادم جائے کیونکہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جب ایک مکمل ترین صحیفہ قرار دیا ہے اور جو اس زمانے کے امام یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر ایک نکتہ اور شوشہ تک چاہے وہ منسوخ نہیں ہے اب آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک اور جو اعتراض جو عام مسلمانوں پر کیا جا سکتا ہے کہ عام مسلمانوں کا یہ خیال ہے آج تک جوہے وہ ام اے کے کورس میں پڑھایا جاتا ہے اسلامیات کے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی یہ آیت چاہے وہ منسوخ ہو گئی جبکہ اس زمانے کے امام نے آکے پہلا اعلان جو ہی کیا کہ قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے اس کا کوئی نکتہ کوئی حرف کوئی شوشہ تک منسوخ نہیں ہے اور یہ اسلام کے دفاع کا ایک عظیم شان کام آپ نے کیا تھا یعنی قرآن مجید کے اندر کوئی جوہے آیت منسوخ نہیں ہے حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب آخری کوشش کی تو کہا کہ پانچ آیتیں منسوخ ہیں پانچ سو آیتیں تک بھی لوگوں نے منسوخ قرار دی ہیں تو وہ جو اعتراض اٹھاتا ہے وہ اسی بات پر اٹھا رہا ہے دیکن اس زمانے کے امام نے جب یہ اعلان کیا کہ قرآن کے اندر کوئی آیت بھی منسوخ نہیں ہے جن کو اس آیت کو وہ تنسیق سمجھتے ہیں یا منسوخ سمجھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے وہ اس کی تطبیق نہیں کر سکے دوسری آیت کے ساتھ تو اس لئے انہوں نے اس آیت کو منسوخ قرار دی ہے اگر وہ اس کے اندر غور کرتے تو اس کا دوسری آیت کے ساتھ وہ مطابق پر ڈھونڈ لیتے اس لئے یہ جو دفاع اسلام کا کام تھا اور یہ وہ اعتراض جو یہ شخص کر رہا ہے یہ اس زمانے کے امام نے سو سال پہلے ان کے جوابات بھی دیئے ہوئے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتے ہیں اعتراض کیے اور اس زمانے کے امام کے ساتھیوں نے حضرت مولانا محمد علی علیہ الرحمت نے اس کا مکمل جوابات تقریبا ہر جگہ موجود ہیں ہمارے اور بزرگوں نے اس کے اوپر جواب دیئے ہوئے اور انشاءاللہ جو باقی ان کے اعتراضات ہیں جس میں اس نے قرآن کے اوپر اور باقی کی ہیں وہ اگلے جمعوں میں جتنا جتنا موقع ملتا جائے گا اس کا جواب ہم دیتے جائیں گے ساتھ ہی ساتھ لیکن یہ میں آپ کو صرف اہمیت دلانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دفاع اسلام کا کام صرف اس زمانے کے امام اور آپ کی سوچ سے ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص یہ نہیں تزمانتا کہ خدا تعالی آج کلام کرتا ہے تو وہ ان سوالوں کی جواب نہیں دے سکتا خدا نہیں ہم کلام ہوتا تو پھر وہ ان سوالوں کی جواب نہیں دے سکتا اگر وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ قرآن کے اندر کوئی آیتیں منسوخ ہیں تو وہ ان کا جواب نہیں دے سکتے یہ زمانے کے امام کا احسان ہے اس جماعت کے اوپر اور اسلام کے اوپر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر کہ آپ نے لوگوں کو تعلیم دکھا دی وہ روشن چہرہ اسلام کا دکھایا ہے جس کے ذریعے دفاع اسلام کا کام ہو سکتا ہے اور یہی ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ